امروہا ایک قدیم شہر ہے جس کی عبادی لگ بھگ دو لاکھ اسی ہجار کے قریب ہے امروہا شہر ایک مسلم بہن شہتر ہے جس میں لگ بھگ 71% مسلم اور 25% ہندو دھرمو کے لوگ رہتے ہیں یہ شہر تقریباً 800 سال سے بھی زیادہ پرانا شہر ہے اس شہر میں مسلمی تاریخی عمارتیں کی اور کچھ عمارتیں سکستہ ہو رہی ہیں اس میں سے ایک عمارت ہے محلہ صدو والی مسجد مسلمانوں کے اختلاف سے تبا برباد پڑی ہے اور اس کا کیس ہائی کورٹ میں چل رہا ہے ہیلو دوستو ایک اور نئی ویڈیو میں آپ کا سواگت ہے دوستو آج ہم لائے ہیں ایک اور امروہا کی تاریخی مسجد جس کو صدو والی مسجد بھی کہتے ہیں اور یہ کتنا پرانی مسجد ہے یہ آج ہم آپ کو بتلانے والے ہیں دوستو ہم آئے تھے امروہا کے محلو صدو میں جہاں پر بہتی پرانے سمیے کی ایسا کہ لو 800 سال پرانی یہاں پر مسجد ہے اور اس کے اس ٹیکچر سے دیکھ کر آپ کو پتہ لگ رہا ہوگا کہ کتنی پرانی یہ مسجد ہے ایسا کہا جاتا ہے کہ 500 سال تک یہ مسجد امروہا کی جامہ مسجد رہی ہے تو ہم آپ کو اندر سے نجارہ دکھائیں گے کہ کس طرح سے اس کی اس ٹیکچر بنا ہوا ہے اور تین گمبت والی یہ جامہ مسجد پہلے کبھی ہوا کرتی تھی فیلال یہاں پر سلمانوں کے اقتلاف سے یہ مسجد کرک ہے اور اس کا کیس کوٹ میں چر رہا ہے ابھی یہاں پر پہلے کبھی نماز ہوا کرتی تھی لیکن اب یہاں پر نماز بھی نہیں ہوتی ہے اور اس کو میرا بابا کی مزار بھی کہتے ہیں تو تھوڑا سا یہاں پر ہم آپ کو بیوز دکھانے والے ہیں کہ اس طرح کے یہاں پر بنیوی ہیں دوستو تو اس مسجد کے حوالے سے تھوڑی سی جانکاری جو ہم نے جھٹائی ہے وہ ہم بتا دیتے ہیں یہاں پر ایک عبارت لکھی ہوئی ہوتی تھی ہم دیکھیں گے وہ کہاں پر لکھی ہے اور وہ عبارت کیا ہوتی ہے اللہ کی رحمت کے عرضو من ضعیب بندے امبر سلطانی نے اس مبارک مسجد کی تعمیر کا کام ابو موظم کیقابادی سلطان کے اہد میں رمضان کے مبارک مہینے سن چھے سو چھیاسی ہجری میں انجام دیا تھا یعنی کہ اس کو چھے سو چھیاسی ہجری میں یہ بنی تھی تھوڑا سا اور ہم اس کے تفصیل میں جانیں گے چھے سو چھیاسی ہجری یعنی کہ بارہ سو چھیاسی عیسوی یعنی اس مسجد کو بنے ہوئے آٹھ سو سال ہو چکے ہیں دوستو اس مسجد کو بن کر آٹھ سو سال ہو چکے ہیں تو دوستو آٹھ سو سال کی عمارت کیسی ہوتی ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہو کچھ اس طرح سے آٹھ سو سال کی عمارت ہوتی ہے دوستو نو سو چونسٹھ ہجری مطابق پندرہ سو چھپن عیسوی میں مسجد جگہ جگہ سے سکھستہ ہو گئی تھی اس وقت کے حکیم کتوب الدین کنک خان اس مسجد کی اکبر کے اہد میں مرمت کرائی تھی تو کچھ یہ ہسٹریکل باتیں جو کہ کتوب الدین کنک جو کہ امروحہ کے کٹپوئی علاقے میں ان کا مغبرا ہے وہ بھی اس تائم سکرستہ ہے ہم نے آپ کو بتایا تھا تھوڑا سا اور ہم آگے جالیں گے انیس سو اکیاسی ہیجری مطابق پندرہ سو چوہتر میں بجلی گھرنے سے مسجد مرمت کے قابل ہوئی تھی اس مسجد کو مطلب پندرہ سو چوہتر میں بجلی گھری جو یہ خراب ہو گئی تھی پھر یہ مکرمت کرائی گئی مولانا محمد میر عدل نے اس مسجد کا کام کرائی تو دوستو میر عدل نے اس مسجد کا مرمت کا کام کرایا اور اس میں ایک گمت کا بھی اضافہ کیا تھا وہ گمت کہیں پر بھی ہو سکتی ہے جانی اکبر گازی مغل بادشاہ کے زمانے میں اس مسجد کی دوبارہ تعمیر کی گئی تو یہ دیکھ سکتو مغل بادشاہ اکبر کے زمانے میں اس مسجد کی دوبارہ تعمیر کی گئی توڑا سا اور ہم آگے چلیں گے تو تقریباً پانسو سال تک یہ مسجد امروحہ کی جامہ مسجد رہی اور اس جمانے میں بڑے بڑے عولماء بزرگ اس مسجد میں نماز ادھا کیا کرتی تھی سنتلت کال مغل ونش کی سب سے پرانی مسجد میں سے ایک ہے ونش کال گولام ونش کال کی سب سے پرانی مسجدوں میں سے ایک ہے اور پہلی سب سے پرانی مسجد بدائیوں کی جامہ مسجد مسجد سمس ہے اور دوسری جامہ مسجد امروحہ کی یہ ہوا کرتی ہے دوستو اس مسجد کا ہم تھوڑا سا گیٹ دکھا دیں گے کچھ اس طرح سے پرانا گیٹ ہوا کرتا تھا اور یہاں سے جو ہے لوگ آیا جایا کرتے ہوں گے تو دوستو دیکھو یہاں پر مسجد کی انٹری ہوا کرتی تھی اور ہم اس کے اندر ابھی بھی نہیں جائیں گے کیونکہ یہ کچھ پتہ نہیں کہ کب گر جائے اور یہ پرانا ہم جانتے ہیں اور کیا کرنا ہے یہ دیکھ سکتا ہے یہ پرانا گیٹ ہے پرانے سمیں کا بنا ہوا ہے تو آٹھ سو سال پرانی عمارتیں ہمارے امروحہ میں بھی ابھی بھی موجود ہیں تو یعنی کہ امروحہ کا اتھیاز بھی بہت ہی پرانا ہتاہا ہوگا ایسا نہیں ہے کہ یہ امروحہ کچھ سالوں کا شہر ہے کافی قدیم شہر ہے اور یہاں پر بھی پیچھے میں آپ کو دکھاؤں گا اور یہاں سے آپ بیو دیکھ سکتے ہو کتنا خوبصورت بیو ہے دوستو اگر آپ کو ہماری کوئی سی بات سے اختلاف کرتے ہیں تو آپ ہمارے کمن بوکس میں بتا سکتے ہیں کہ کہاں ہم صحیح ہیں اور کہاں ہم غلط ہیں تو یہ مسجد مولا صدو میں ہے جہاں مسلمانوں کے اختلاف سے یہ مسجد پرک ہے اور اس کا سپرینگ کورٹ میں آئی کورٹ میں کیس چڑ رہا ہے مسلمانوں کی مسجد تو ویسے ہی ظلم و ستم میں گھری بھی ہیں اور ہمارے امروحہ کی جو کہ 800 سال پرانی مسجد ہے وہ اسی طرح سے بند ہوئی بھی ہے تو دوستو تھوڑی سی امروحہ کی تاریخی عمارت ہم نے آپ کو دکھائی جو امید ہے آپ کو بہت ہی اچھی لگی ہوگی تو دوستو آپ دیکھ رہے تھے اسمارٹ امروحہ میرا نامی رانوالی پھر ملتے ہیں نئی انٹریسنگ ویڈیو کے ساتھ جب تک کے لیے جے ہی آٹم رہا کو سبسکرائب کریں